بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائی تھی معزز علماء کرام اور مشاہدام میں سب سے پہلے کبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی خوشبو کی تھنڈی چھاؤں آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے تمام شہزادگان صاحب زدگان عزب الحصوص آپ کے سجادہ نشین حضرت علامہ پیر محمد حافظ محمد صحیح صاحب زیدہ ماجدہو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتاب فرمائے میں کافی دیر سے ہم آئے خوبصورت گفتگو ہی اتنے علامات شریف لائیں حضرات محترم جب بھی کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دو باتیں ہر بندے کے ذہن میں آتی ہیں ایک بات یہ کہ کیا لے کر جا رہا ہے اور کیا چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی بھی جنارہ اٹھے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو لے کے بہت کچھ جاتے ہیں چھوڑ کے کچھ نہیں جاتے ہیں چاہے وہ مال ہیں چاہے وہ علم ہیں اور بعض آتی ہیں کچھ لے کے نہیں جاتے ہیں چھوڑ کے بہت کچھ چلے جاتے ہیں قبلہ چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات پاک وہ ہستی ہیں جو لے کر بھی بہت کچھ گئے ہیں اور چھوڑ کر بھی بہت کچھ گئے ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے اور سب سے بڑی بات مجھے آخری دفعہ قبلہ حافظ صاحب کے حساب زادے کے شادی پر ملاقات تھے ان سے آخری ملاقات کئی دفعہ ملاقات ہوئی بڑی محبت اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں شاید میرا عدب زیادہ کر رہے تو شادی کا موقع تھا جس طرح فرنکلی بندہ نیچے بیٹھتا ہے کرسیوں پر ہم بیٹھ گئے تو ان شہزادوں نے اپنے والدِ گرامی کو بڑی محبت کے ساتھ بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ شادی خوال میں لے کر آئے میں نے اس چیز کو بڑا پسند کیا کہ آج بھی اپنے باپ کی عزت موجود ہے آج بھی اپنی ماں کی عزت موجود ہے تو میں نے نیچے بیٹھے رہے ان کے والدِ گرامی نے دور سے جب وہ بیٹھ کے سٹیج پر دور سے مجھے دیکھ لے اب مجھے نہیں دیکھا حضور کے نصب کو دیکھا حضور کے خون کو دیکھا تو فوراں مجھے انہوں نے اپنے شہزادوں کو بیجا کہ ان کو اوپر بلائیں تو میں نے اوپر جا کے میں نے نیچے ٹھیک تھا آج شادی کا موقع ہے تو کہنے لے گئے شاہ صاحب شادی ہو یا جنازہ ہو صداق کا عدب ضروری ہے یہ ہم بھول گئے تو سمجھو سارا کچھ ضائع ہو گیا یہ وہ کمال ہوتا ہے کالم دین کا جو وہ کسی لمحے نہیں بولتا میں کہتا ہوں کہ قبلہ چشتی صاحب ایک بڑے عالی انسان تھے بڑے منفرد انسان تھے اللہ تعالیٰ ان کے سارے شہزادوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے والد باکمال کے مشن کو تعدم حیات اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا